السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آپ کی نظروں کے سامنے الوعی کا گزشتہ مہا کا شمارہ ہے ذو الحجہ چودہ سو بیالیس کا اس میں کون کون سے مقالات ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے یہ مزامین کی فہرست ہے کلمت الوعی یہ ہے یعنی جس کو اداریہ کہہ سکتے ہیں جسے کلمت الرائد ہوتا ہے اسے کلمت الوعی اداریہ پھر امریکہ تقود انحدار الغرب یعنی امریکہ مغرب کو تنزل کی جانب دھکیل رہا ہے پھر اس کے بعد بالخلافتی وحدہا یقام الدین اس کے بعد القوة الدافعت لدل امم والقوة الدافعت فی الاسلام کہ دوسری قوموں کے یہاں کون سی چیز محرک ہوتی ہے جو ان کے لیے جذبات کو گرم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور اسلام کے اندر وہ قوة محرکہ کیا ہے اس کے بعد تخلف المسلمون عن الصدارہ مسلمان دنیا کی قیادت سے پیچھے رہ گئے اخبار المسلمین فی العالم آج آپ کو ہم یہ سیکنڈ لاشٹ کلمتن اخیرہ آپ کو ہم پڑھائیں گے یہ انتہائی افسوس والی خبر ہے ہم لوگوں کے لیے محبین دین کے لیے یہ جو مرکز اسلام ہے جو مرکز دین ہے وہاں دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے السعودیت تسمح بفتح المحلات التجاریہ اوقات الصلاة سعودی عربیہ تجارتی دکانیں اور مراکیز اور شپس کھولنے کی اجازت دے رہا ہے نماز کے اوقات میں یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے ہماری غیرت کو بھڑکانے والی چیز ہے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے یہی ہم پڑھیں گے جو اکاون سپے پر ہے تھوڑا انتظار کیجئے اور یہ ڈیسٹرپ ہو گیا ہے جی ہماری غیرت بس آپ کے سامنے آنے ہی والا انشاءاللہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے یہ جو خبر اس میں ہم پڑھیں گے یہ خبر ہمیں خون کے آنسو رولہ دے اس قابل ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی مدد فرمائے مرکز اسلام کو اللہ تبارک و تعالی واقعی اسلام کا مرکز بنائے یہ کیا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں مجلت الوعی کے محرر کاتب عدیب فی اطار ما بات یعرف باتباع نهج اکثر اعتدالا و تحدیث المملکہ یہ نیا نظام چل رہا ہے جس کو جانا جا رہا ہے ایسے منہج کو اختیار کرنے سے کہ جو زیادہ معتدل ہے اور مملکت سعودیہ کو مورڈنائز کیا جا رہا ہے تو اسی دائرے میں یہ بات پیش آئی جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں اسی دائرے میں اطار من دائرہ ما باتا یعنی ما اسبہا جو چیز کہ یعرف آج کل دنیا کے سامنے معروف ہو رہی ہے سعودیہ میں باتباع نهج کہ ایسے منہج کو لاغو کیا جائے اور ایسے منہج کو اپنایا جائے جو زیادہ معتدل ہو نعوذ باللہ یہ اسلام کو بھی مورڈنائز کرنا چاہتے ہیں و تحدیث المملکہ اور مملکت عربیہ کو نیا رنگ دینے کا جو ان کا فلسفہ ہے اسی کے دائرے میں امر ولی العہد السعودی سعودیہ کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے حکم دیا الحاکم الفعلی فی البلد جو کہ اصلا حاکم ہے سعودی عربیہ کا یہی اصل حکومت کا نظام چلانے والے ہیں امر مؤخرا انہوں نے آرڈر کر دیا ابھی آخری دنوں میں یعنی چند دنوں پہلے مؤخرا کے معنی ہوتے ہیں چند حالی دنوں میں چند روز پہلے کس چیز کا آرڈر کر دیا بسماح اجازت دے دی جائے سماح منہ اجازت دینا للمتاجر دکانوں کو تجارتی مراکز کو والمحال اور شپس کو اور سینٹرز کو تجارتی سینٹرز اور شپس اور دکانوں کو اجازت دے دی جائے انتظل مفتوحت فی اوقات الصلاوات الخمس کہ وہ نماز پنجگانہ نماز کے اوقات میں بھی کھلی رہیں تجارتی مقامات اور دکانے اور شپس اور سینٹرز اور مولز یہ سب کھل جائیں تخفیفا للقواعد السارمہ اور یہ اللہ تعالی اس قانون کو اللہ تبارک تعالی اس قانون کو واپس الٹے پاؤں لوٹا دے تخفیفا یہ قانون جو پاس کیا ہے تو آسان بنایا ہے اور جو ہلکا کیا ہے للقواعد السارمہ ان سخت قوانین کو یہ ہلکا کرنے کے لئے تخفیفا یعنی مفعول لہو ہے ہلکا کرنے کی غرض سے تسہیل کرنے کی غرض سے للقواعد السارمہ ان سخت قوانین کو جو قوانین دکانوں پر لازم قرار دیتے تھے کہ اقاف العمل کہ اپنے عمل کو موقوف کر دیں نماز پنجگانہ کے اوقات میں پہلے یہ قوانین تھے تو ان قوانین میں ان کو تشدد کی بو نظر آئی نعوذ اللہ کہ نماز کے وقت میں دکانیں بند ہو جائیں بلکل سخت آرڈر تھا تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب تسہیل کی جا رہی ہے وقالت اقاز نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف السعودية اقاز پرچے نے کہا ایک قانون کو نقل کرتے ہوئے صادر جو قانون پاس ہوا ہے من اتحاد الغرف السعودية فیڈریشن آف سعودی چمبرز شعبے سے جو صادر ہوا ہے جو قانون اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ تفادیا یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے اس قانون کے اندر تفادیا لمظاہر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طویل وَالْعَمَلِ بِالْتَدَابِيرِ الْوِقَائِيَّةِ مِنْ فَيْرُوسِ كَرُونَ تفادیا منے چھٹکارا پانے کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے اور جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ جو بھیڑ لگنے کی صورتیں پیش آتی تھی مظاہر الازدحام بھیڑ بھاڑ تجمع جمگھٹے اور انتظار کے لیے لائن لگتی تھی لمبے وقت کے لیے تو ان صورتحال اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے تاکہ ہر وقت کھلے رہے تو بھیڑ کم ہو جائے گی اور نماز کے وقت میں بند ہو جائے گی دکانیں تو اچانک بھیڑ ہو جائے گی اس لیے صاحب یہ کیا جا رہا ہے والعمل اور جو احتیاطی تدابیر ہیں تدابیر الوقائی حفاظتی تدابیر کو اپنانے کے لیے کرونا وائرس سے وللحفاظ علی صحة المتسوقین اور شوپرس متسوق مہنے شوپرس شوپنگ کرنے والے لوگ ان کی صحت کی حفاظت کی غرض سے نحیب ہم اپیل کرتے ہیں یہ سعودی کا قانون کہہ رہا ہے سعودی چیمبر فیڈریشن کا کہ نحیب بی اصحاب المحلات کہ ہم اپیل کرتے ہیں احاب بھی من اپیل کرنا جیسے نحن نحیب بحکام المسلمین این ینفظ الاسلام ہم مسلمان حکمارہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اسلام کو نافذ کریں نحیب بی اصحاب المحلات اور قراء قانون سعودیہ کا نیا پاس ہونے والا کہ ہم دکانوں والوں سے اور مولس والوں سے اور سینٹرز والوں سے اپیل کرتے ہیں اور تجارتی نشاطات اور سرگرمی اور ایکٹیویٹیز رکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں بستمرار فتح المحلات کے مسلسل کھولیں اپنے سینٹرز اور اپنی دکانیں خلال اوقات الصلاوات نماز کے وقت میں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ لا قدر اللہ وَكَانَ وَكَانَ وَلِيُّ الْأَهْدِ قَدْ قَلَّصَ دَوْرَ حَيْئَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوف وَنَّهِ عَنِ الْمُنْكَر اور وَلِي اَهْد نے قَلَّصَ یعنی تنگ کر دیا ہے جو وہاں سعودیہ میں حَيْئَةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوف وَنَّهِ عَنِ الْمُنْكَر یعنی عمر بالمعروف نہیں عَنِ الْمُنْكَر کا شعبہ تھا دورہ اس کے رول کو انہوں نے بہت تنگ کر دیا ہے یہ بہت ایکٹیو شعبہ تھا جس سے دین کو محفوظ کیا جاتا تھا جس سے لوگوں کو دین پر آمدہ کیا جاتا تھا اس کے کردار کو اب وَلِي اَهْد تنگ کر رہے ہیں قَلَّصَ بہت ہی یعنی اس کا محدود کر دیا ہے دائرہ قَلَّصَ مَنِ مَحْدُود کرنا تنگ کرنا چھوٹا کرنا وَسَمَحَ اور وَلِي اَهْد نے اجازت دے دی بِعِقَوْمَةِ حَفَلَاتٍ موسیقیہ وَغِنَائیہ کہ میوزک میوزک پروگرامز گانے بجانے کے پروگرامز عام طور پر جو سب کے لیے مناقض کیے جاتے ہیں وہ مناقض کیے جا سکتے ہیں وَرَفْعِ الْحَذْرِ عَلَى السِّنِيمَا اسی طریقے سے اس نے قَدْ قَلَّصَا یہ اس کا شعبہ بہت ہی تنگ کر دیا ہے رفعِ الْحَذْرِ پابندی ہٹا کر عَلَى السِّنِيمَا سِنِيمَا پر سے حَذْر من پابندی حَذَرَ عَلَى اور رفعِ الْحَذْر پابندی ہٹا کر اس نے بہت برا کیا ہے اور عمر بالمعروف اور نہیں عَنِ الْمُنْكَر کا شعبہ اس نے محدود کر دیا ہے اور اس کا اثر محدود کر دیا ہے وَالسَّمَاحِ لِلْمَرْأَةِ اسی طریقے سے عورت کو اجازت دے کر گاڑی کی ڈرائیورنگ کرنے کی قیادت السیارہ ڈرائیورنگ کی اجازت بھی دے دے رہا ہے عورت کو وَكَانَ قَبْلَهَا بِأَيَّامٍ قَدْ خَفَّضَ صَوْتَ الْأَذَانِ اس سے چند دنوں پہلے اذان کی آواز کو کم کرنے کا آرڈر کیا تھا الہ السلس ایک تہائی کم کیا جائے بالمکبرات لاؤڈی سپیکر میں اس کا غلم کم کیا جائے بِدعوی اور یہ دعویٰ پیش کیا کہ اَنَّهَا قَانَتْهُنَا كَشَكَاوِي کہ شکایت آرہی تھی صاحب پڑوسیوں کی جانب سے اور گارڈینز کی جانب سے من الجیران والآبائی بِشَأْنِ الدَّوْضَ شور کے سلسلے میں کہ اذانوں سے شور ہوتا ہے نعوذ باللہ ہم ہم ہندوستان میں حکومت کا ہم حکومت کے ظلم کی ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لاؤڈ ڈسپیکر سے آوازیں آنے پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے لیکن ہمارے سنٹرز میں ایسا ہو رہا ہے کما حضر التعمیم الصادر کما حضر التعمیم الصادر عن وزارت شؤون الاسلامیہ جیسا کہ سرکولر نے پابندی آئیت کر دی تعمیم سرکولر جو سرکولر شؤون الاسلامیہ وزارت شؤونیہ اسلامیہ مملکت عربیہ کی وزارت شؤون دینیہ سے جو سرکولر پاس کیا گیا ہے صادر جو وہاں سے صادر ہوا ہے اس نے ہزارہ پابندی آئیت کر دی ممارسة بس صلوات والخطب عبر مقبرات السعود کے نمازوں اور خطبوں کو لاؤڈ ڈسپیکر سے شائع نہ کیا جائے لاؤڈ ڈسپیکر پر نماز نہیں ہو نا خطبے ہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ یا اللہ یہ دن نہ دیکھنے کو ملے وزکرت صحیفت تائمز انہو فور صدور الامر بدعت المؤسست الدینیہ اور تائمز اخبار نے ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی یہ آرڈر نافذ ہوا اور یہ صادر ہوا تو دینی ادارہ جو وہاں کا دینی ادارہ کیا وہ ان کا دمچلہ ہے وہ بدعت بترویج وہ پبلیسٹی کرنے لگا اور اس کی نشروعشات کرنے لگا اس نئے نظریے کی ترویج منہ نشروعشات وجہت النظر الجدیدہ نئے نظریے کی اور تخریج ہا فقہیا و شرعیا اور اس کی توجیہ کرنے لگا فقہی طور پر اور شرعی طور پر اور شعون اسلامیہ کے وزیر عبداللطیف شیخ کہہ رہے ہیں ایک سرکاری ٹیلیویزن سے جو ان کا انٹرویو ہوا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو امام کی آواز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کی آواز آئے تب وہ نماز پڑھنے جائیں ضروری ہے کہ مسجد میں مسبقا پہلے ہی حاضر ہو پھر ازان کی بھی ضرورت نہیں محول تو بنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں تاکہ وہ عام ہو اور پھر عمل کرنا آسان ہو ساری شریعت کو بدل نہ چاہتے ہیں اور کہنے لگے یہ صاحب کہ کچھ خاندان ہیں گھرانے ہیں جو شکایت کر رہے ہیں کہ لاؤڈ سپکر کی آوازیں جمع ہو جاتی ہیں من ان تزا حما اسوات المکبرات لاؤڈ سپکر آوازوں کا جمع ہونا یبقی اطفالہ مستعقظین یہ ان کے بچوں کو سونے نہیں دیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لئے ہم نے لاؤڈ سلوات کہ بہت سارے ٹیلی ویزن چینل نماز کو نشر کرتے ہیں تو پھر مطلب نماز کو نشر کرتے ہیں تو اس لئے لاؤڈ سپکر کی ضرورت نہیں ہے ٹی وی سے دیکھ لیں اور اس میں اشارہ پایا جا رہا ہے کہ اس ان فیصلوں سے بہت برا رد عمل پہ اشارہ ہے اور اضطراب انتشار امتعاز من خفگی کی لہر اور اضطراب پایا جا رہا ہے سعودی عوام میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے رد بعض السکان کچھ باشندوں نے جو کہ محافظین دین پسند ہیں مملکت عربیہ میں انہوں نے تردید کی ہے لاؤڈ سپکر پر پابندی آئید کرنے کے خلاف انہوں نے تردید کی ہے مطالبین اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسی طرح سے پابندی آئید کرنا چاہیے میوزک پر بھی الساخبہ جو بہت زور زور سے بجتے ہیں شور مچاتے ہیں القادمہ اور جو میوزک ہوتلوں اور قہوہ خانوں سے جو آتے ہیں جو فائیو اسٹار ہوتل سے اور قہوہ خانوں سے جو میوزک کی آواز آتی ان پر بھی پابندی آئید ہونا چاہیے ان کی تو اجازت دے رہے ہیں اور ازان پر پابندی آئید کر رہے ہیں وقال آخرون کچھ لوگوں نے کہا دین پسند لوگوں نے کہ انہم افتقدوا السکینتہ دین پسندوں نے کہا کہ ہم نے سکون کھو دیا ہے افتقدوا السکینتہ جو ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا نماز کی آواز سننے کی وجہ سے ہدا وعلق ٹائمز ٹائمز نے اس پر نوٹ چڑھایا کہ انہا علامت اخرى یہ دوسری علامت ہے اس بات کی کہ دینی شعبے نے اپنا اقتدار اور اپنا اثر رسو کھو دیا ہے لسلطہ سلطہ ولی العمر محمد بن سلمان کے دور میں دین کا اثر رسو ختم ہو گیا ہے اور یہ دوسری علامت ہے زمانے کی تبدیلی پر الوعی وعی کا اب اس پر نوٹس ہے وعی پرچے کا یہ دینی پرچہ ہے کہ اس خبر میں واضح ہے کہ محمد بن سلمان یسعا وہ کوشش کر رہے ہیں لئے ارضاء الغرب اپنے استاذ مغرب کو رازی کرنے کی اور ان کے تمام فاسد نظریات کو وہ بالکل عام اجازت دے رہے ہیں اور ان کے فاسد بالانفتاح على مفاہیم الفاسد مغرب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں بالانفتاح على مفاہیم الفاسد ان کے جو فاسد نظریات ہیں ان کو قبول کر کے ان کو پورے طور پر کھلے ذہن سے قبول کر رہے ہیں ان کے مغرب کے فاسد نظریات کو وواضح اور یہ بات بھی کھل کر کے سامنے آگئی کہ مغرب ان کی تائید کر رہا ہے ان کی پیٹ تھپ تھپا رہا ہے ان کی ہمت افضائی کر رہا ہے اور بمنحی علامات السرائن والاطراء بڑی تعریف اور تعریف اور تحسین کے کلمات اور خطابات سے نواز کر تمغے دے کر تعریف و تحسین کے ہم کہتے ہیں کہ دوسری علامت ہے اس بات کی کہ سعودی نظام گر چکا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اسی سے خیر ہو جائے نئی وجود میں آ جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت بھی بلکل گر چکی ہے تو ان کے جو علماء ہیں یعنی حکمراء لوگوں کے جو متبعین علماء ہیں سرکاری علماء کا طبقہ وہ بھی بلکل ناکام ہو چکا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سرکاری علماء یہ آل سعود کے باطل نظریات کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں تحت حجت ان داحظہ بلکل فس فسی دلیل پیش کر کے وہ کیا فس فسی دلیل بس مطلقا کہتے ہیں کہ ولی امر کی اطاعت ضروری ہے کہ ان اللہ قد عصاہم کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنا رکھا ہے یہ کہنا کہ بس ہمیں اطاعت کرنے کا حکم ہے یہ کہاں گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بین کے لئے کچھ کام کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانان الحمد لیلہ رب العالم لیلہ موسیقی